بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کے اندر ہم لوگ جو ٹاپک کور کریں گے وہ ہے راؤٹنگ انفرمیشن پروٹیکول یعنی کہ رپ پروٹیکول اور آج کے ٹاپک کے اندر میں کنفیگریشن کروں گا راؤٹنگ انفرمیشن پروٹیکول کے لئے اس کے دو ورژنز ہیں ہمارے پاس راؤٹنگ انفرمیشن پروٹیکول ورژن 1 اور راؤٹنگ انفرمیشن پروٹیکول ورژن 2 تو میں پہلے ریپ 1 کی کنفیگریشنز کروں گا اور اس کے بعد اسی کی کنفیگریشنز کے اندر جسٹ ایک کمانڈ ایڈ کرنے سے یہ ریپ 2 کی یعنی ورزین 2 کی کنفیگریشنز بن جاتی ہیں تو سب سے پہلے ہمارے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ چیز سمجھنا ہے کہ راؤٹنگ انفرمیشن پروٹوکول جو ہے وہ کام کس طرح سے کرتا ہے یا ایکچول میں ایک راؤٹر جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک سیمپل سی تین راؤٹرز کی ٹپولوجی ہے اور اس میں ہر راؤٹر جو ہے وہ مختلف انٹرفیسز کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے ہر راؤٹر جو ہے وہ اپنے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ نیٹ وکس کے بارے میں صرف جانتا ہے یا انہی کے بارے میں صرف انفرمیشن رکھتا ہے بائی ڈیفولٹ ہر راؤٹر جو ہے وہ ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ نیٹ وکس کی انفرمیشن جو ہے وہ راؤٹنگ ٹیبل کے اندر اپنے پاس رکھتا ہے فار ایکزمپل اگر ہم راؤٹر ون کی بات کریں تو اس کے پاس صرف اور صرف ون نائٹی ٹو ڈارٹ ون سکسٹی ڈارٹ ون ڈارٹ زیرو کی انفرمیشن موجود ہوگی یعنی اس نیٹ وک کی انفرمیشن موجود ہے اور اسی طرح اس کے پاس 10.0.0.0 کی انفرمیشن موجود ہے اگر میں راؤٹر ٹو کی بات کروں تو یہ تین نیٹ وکس کے بارے میں جانتا ہے 192.168.2.0 اور 10.0.0.0 اور اسی طرح 11.0.0.0 کے بارے میں جبکہ راؤٹر تھری جو ہے اس کے پاس انفرمیشن ہے 192.168.3.0 کی اور اس کے پاس انفرمیشن ہے 11.0.0.0 کی اب جب ہم لوگ راؤٹنگ انفرمیشن پروٹیکول امپلیمنٹ کریں گے تو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ راؤٹنگ انفرمیشن پروٹیکول جو ہے وہ ڈسٹنس ویکٹر راؤٹنگ کٹیگری سے تعلق رکھتا ہے یعنی اس کے اندر جو الگریتم استعمال ہوتا ہے وہ بیلمنٹ فورڈ الگریتم استعمال ہوتا ہے اور ریپ انفرمیشن پروٹیکول جو ہے یہ راؤٹنگ کو ہمیشہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے امپلیمنٹ کرتا ہے اب ایڈورٹائزمنٹ کیا چیز ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہے فور ایکزیمپل ہمارے پاس جو راوٹر ون ہے یہ اپنی انفرمیشن جو ہے وہ راوٹر ٹو کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک میسج جو ہے وہ ٹائپ کرتا ہے اور اس میسج کے اندر اپنے نیٹ وکس کی ساری انفرمیشن جو ہے وہ راوٹر ٹو کو پروائیڈ کر دیتا ہے اسی طرح راوٹر ٹو جو ہے وہ اپنے نیٹ وکس کی ساری انفرمیشن یعنی ان نیٹ وکس کے بارے میں جس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے اس کی ساری انفرمیشن راوٹر ون کو پروائیڈ کر دیتا ہے اور اسی طرح راوٹر ٹو جو ہے اپنی انفرمیشن راوٹر ٹری کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور راوٹر ٹری جو ہے وہ اپنی انفرمیشن راوٹر ٹو کے ساتھ یعنی اپنے نیٹ وکس کے بارے میں راوٹر ٹو کو بتاتا ہے راوٹر ٹری جو ہے وہ راوٹر ٹو کو بتاتا ہے اسی طرح router 3 سے ملنے والی information جو ہے یہ router 2 جو ہے router 1 کو بھی pass on کر دیتا ہے اس طرح یہ سبھی routers جو ہیں same جو ہے وہ routing table جو ہے ایک طرح سے run کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے پاس ایک طرح سے same جو ہے routing table موجود ہوتا ہے جب ان کے پاس same routing table موجود ہوتا ہے یا پھر ایک دوسرے routers کا routing table بھی ان کے پاس موجود ہوتا ہے تو انہیں پوری topology کے اندر یا overall پورے network کے اندر موجود ہر network کے بارے میں پتا چل جاتا ہے ٹھیک ہے اور اسے کس طرح سے implement کرتے ہیں آجیں اس کی اب configuration جو ہے وہ start کرتے ہیں سب سے پہلے router 1 کے اوپر دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ router 1 جو ہے by default جن جو ہے وہ networks کے بارے میں جانتا ہے router 1 by default صرف اور صرف ان دو networks کے بارے میں جانتا ہے جن کے ساتھ وہ directly connected ہے ٹھیک ہے اب یہ جن دو networks کے بارے میں جانتا ہے یہ information جو ہے اس نے advertise کرنی ہے باقی دو routers کے لئے تو یہ advertise کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم اس کے لئے اوپر rip information protocol جو ہے وہ configure کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے configure terminal میں آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے router terminal کے اندر آنا ہے اور router terminal کے اندر ایک منٹ یہاں پر router terminal کے اندر آپ نے اندر آنا ہے اور یہاں پر آپ نے کمار دنیا router.rip کی ٹھیک ہے اب آپ router terminal کے اندر آ گئے ہیں یہاں پر آپ network لکھیں گے word اس کے بعد یہ ان networks کے بارے میں لکھے گا جن کے ساتھ یہ directly connected ہے ٹھیک ہے یہ 192.168.1.0 کے ساتھ directly connected ہے اور اس کے علاوہ یہ connected ہے network 10.0.0.0 کے ساتھ اس طرح سے یہ ایک package جو ہے بنا رہا ہے یعنی advertisement package بنا رہا ہے جس کے ذریعے یہ اپنے networks کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس کے پاس یہ دو networks موجود ہیں یا پھر یہ ان دو networks کے ساتھ connected ہے اسی طرح آپ نے اسے end کر دینا ہے اب آپ نے router 2 کے اوپر جانا ہے router 2 جو ہے وہ اپنے networks کے بارے میں advertise کرے گا ہم سب سے پہلے configure terminal کے اندر آ جائیں گے اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے پاس کون سے networks موجود ہیں ڈیو آئی پی راؤٹ دی دی اس کے پاس تین networks کی information ہے تو configure terminal میں آ جاتے ہیں اس کے بعد router command دیں گے اور یہ اپنے تین networks کی advertisement کرے گا یہ 10.0.0 کے ساتھ connected ہے اس کے علاوہ یہ 11.0.0.0 کے ساتھ connected ہے اس کے علاوہ یہ 192.168.2.0 کے ساتھ connected ہے اب یہ اپنے تین networks کی advertisement کر رہا ہے اب آ جاتے ہیں router 3 کے اوپر router 3 کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ کن networks کے ساتھ directly connected ہے sorry اس سے پہلے ہم چیک کر لیں کہ یہ کن کے ساتھ connected ہے یہ دو networks کے ساتھ directly connected ہے اب اس کی advertisement کیار کرتے ہیں یہ کس طرح سے advertisement کرے گا یہ سب سے پہلے جائے گا router ریٹ کے اندر یہاں پر network 11.0.0.0.0 کے بارے میں یہ جانتا ہے اس کے علاوہ یہ 192.168.3.0 کے بارے میں جانتا ہے اب یہ سبی کے سبی routers ہوئے ہیں اپنے networks کے بارے میں دوسرے routers کو بتا رہے ہیں اور میں configurations کر کے انہیں کچھ time دے چکا ہوں یعنی کہ 30 seconds کا time جو ہے وہ آپ لوگوں نے انہیں دینا ہے جیسے ہی 30 seconds complete ہوں گے یہ اپنی advertisement جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے اور ہر 30 second کے بعد اپنی advertisement دوبارہ سے کریں گے یعنی router 1 جو ہے اپنے routing table کے بارے میں router 2 کو بتائے گا router 2 اسی طرح router 1 کو بتائے گا ہر 30 second بعد پھر router 2 جو ہے وہ router 3 کو بتائے گا اور router 3 جو ہے وہ router 2 کو ہر 30 second کے بعد اپنے routing table کے بارے میں بتائے گا تو اب دوبارہ سے show ip route کی command دے کے دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے router 1 کے اوپر show ip route کی command دی ہے تو یہ اس پوری topology کے اندر موجود 5 کے 5 networks کے بارے میں جانتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 11.0.0.0 اس network کے بارے میں بھی جانتا ہے اور 192.168.2.0 192.3.0 اچھا یہاں پر اب جہاں پر ip address لکھا ہوا ہے یہاں پر slash 8 کے بعد آپ ایک دیکھ سکتے ہیں 120 slash 1 لکھا ہوا ہے یہاں پر بھی 120 slash 1 ہے اور 120 slash 2 ہے اب یہ slash 1 کے بعد slash کے بعد جو value ہے یہ hops کو represent کرتی ہے میں سمجھاتا ہوں کہ hops کو کس طرح سے represent کرتی ہے ہم نے جانا ہے جی router 1 سے 192.168.2.0 یعنی کہ اس network کے اوپر جانا ہے تو یہ ہے ہمارا router 1 اس سے اس network تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک device سے ہو کے گزرنا پڑے گا یعنی ایک router سے گزرنا پڑے گا تو ہمارا hop بنے گا 1 ہماری hop کی counting ہوگی 1 ٹھیک ہے اب next دیکھتے ہیں اب ہم نے 192.168.3.0 network اس کے اوپر جانا ہے تو ہم اس network کے اوپر جانا چاہتے ہیں 1 اس router تک 2 اس router تک پہلے یہاں تک ہمارے پاس ایک hop count ہوگئی یہاں تک ہمارے پاس دو hops count ہوگئی یعنی router 1 جو ہے اگر اس network تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کی hop counts کتنی ہیں ہمارے پاس اس کی hop counts ہمارے پاس آتی ہے 2 تو یہ slash کے بعد والی value جو ہے یہ actual میں hop counts کو represent کر رہی ہوتی ہے اب میں یہاں پر show ip protocol کی command دیتا ہوں یہ جیسے ہی میں نے show ip protocol کی command دی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر routing protocol is rib ٹھیک ہے routing protocol کے بارے میں لکھا رہا ہے کہ آپ نے rib protocol جو ہے وہ implement کیا ہے sending updates every 30 seconds ٹھیک ہے ہر جو انسہ کہتے ہیں 30 seconds کے بعد جو انسہ ہے یہ اپنی advertisement کر رہا ہے next due is 24 seconds یعنی جس وقت میں نے command دی اس سے 6 seconds پہلے جو ہے اس سے دوسری advertisements دوسری router سے advertisements جو ہے وہ ملی تھی ٹھیک ہے اسی طرح invalid after 18 seconds اور یہ ساری چیزوں کے بارے میں میں invalid time hold time اور یہ سارے flush time کے بارے میں میں already discuss کر چکا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پر لکھا رہا ہے کہ default version جو انسہ 1 ہے ہمارے پاس اور maximum path جو ہے routing networks جو ہے یہ ساری details جو ہے ہمارے پاس لکھی ہوئی آ رہی ہے اب ہم نے اس protocol کو implement کر لیا اب ہم اسے test کرتے ہیں test کرنے کے لیے میں pink command دوں گا اور یہاں سے land 3 کو access کرنے کی کوشش کروں گا دیکھتے ہیں کہ یہ access کرتا ہے یا نہیں کرتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ easily land 1 سے land 3 کے ساتھ communication جو ہے وہ کر پا رہا ہے اب اسی طرح میں land 2 کے ساتھ communicate کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ easily land 2 کے ساتھ بھی communication جو ہے وہ کر سکے گا اب ہم نے کسی قسم کی کوئی static route پروائیڈ نہیں کی تھی کسی قسم کی کوئی default routing پروائیڈ نہیں کی تھی بلکہ ہم نے ایک routing protocol جو ہے implement کر دیا وہ routing protocol اب اگر آپ مزید جو ہے اندر اس کے اندر addition بھی کریں گے تو آپ نے just جونسا نئے آنے والے router کے اوپر جو ہے وہ same protocol جو ہے configure کرنا ہے آپ نے کسی قسم کی باقی کسی router کو کو کوئی information نہیں دینی وہ خود بہو دی automatically advertisement کے through جو ہے وہ learn کریں گے ٹھیک ہے اب میں نے کہا تھا کہ ہم version 2 جو ہے اسے بنائیں گے فیلحال ہمارے پاس جو protocol run کر رہا ہے وہ run کر رہا ہے rip version 1 ٹھیک ہے rip version 1 جو ہے ایک classful protocol ہے اس لیے ہم اسے استعمال نہیں کرتے تو میں یہاں پر just version 2 کی command دوں گا اور اس کے بعد end کر دیں گے اسی طرح میں باقی دو جو routers ہیں ان کے اوپر بھی same command جو ہے run کروں گا اب ہمارے تینوں routers کے اوپر rip version 2 جو ہے وہ run کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس version جو ہے وہ change ہو گیا ہے اس سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ version 1 شو ہو رہا تھا اب یہاں پر ہمارے پاس version 2 شو ہو رہا ہے ہم جو information بھیج رہے ہیں وہ بھی version 2 کیا اور جو receive کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے پاس version 2 کی ہی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ لوگوں نے یہ configurations کرنی ہے اور انہیں practice کر کے تیار کرنا ہے اب آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس rip کے کچھ advantages ہیں اور کچھ disadvantages ہیں اچھا جی advantages کے ہیں سب سے پہلے ایک تو easy to configure ہے آپ نے دیکھا کہ configure کرنا جو ہے انتہائی آسان ہے گنتی کی چار سے پانچ کمانڈز ہیں جن کی مدد سے آپ rip version 1 اور rip version 2 دونوں کو configure کرنا سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد no design constraints اچھا اس میں کسی قسم کی design کی constraints نہیں ہیں آگے ہم نے ops f جو ہے open short path first جو ہے protocol پڑھنا ہے اس کے اندر design constraints ہیں اس کے کچھ rules ہیں جو کہ ہمیں follow کرنا پڑتے ہیں configure کرنے سے پہلے ٹھیک ہے اس کے علاوہ less overhead یعنی کسی قسم کی کوئی بھی additional جو ہے وہ ہمارے پاس configurations نہیں ہیں اسے configure کرنے کے لیے اب disadvantages کے ہیں bandwidth utilization in very high as the broadcast for every 30 seconds اب اس میں broadcasting کے وجہ سے جو ہے وہ bandwidth کافی زیادہ consume ہوگی اب ہر 30 seconds بعد اگر یہ advertisement کرے گا بغیر کسی وجہ کے نہ تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی addition ہو رہی ہے نہ کوئی suppression ہو رہی ہے نہ تو کوئی router down ہو رہا ہے نہ کوئی نیا router چھوڑ رہا ہے اس کے باوجود یہ routers جو ہیں ہر 30 seconds بعد آپس میں advertisement کے ذریعے جو ہے وہ data share کریں گے تو جس کی بیئی سے bandwidth جو ہے وہ کافی زیادہ consume ہوتی ہے یا پھر ضائع ہو جاتی ہے works only on hop count ٹھیک ہے اچھا یہ صرف اور صرف hop count کے اوپر جو انسا کہتے ہیں یعنی کہ distance کے basis کے اوپر decision کرتا ہے یہ اس چیز کو نہیں دیکھتا درمیان میں bandwidth جو ہے وہ کتنی ہے یعنی کہ جو data بھیجنے کے لیے جو wire ہے اس کی موٹائی کتنی ہے یا ایک وقت میں وہ کتنا data جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتی ہے not scalable as the hop count is only 15 اچھا اس کے اندر hop count جو ہے وہ صرف 15 ہوتی ہے ہم نے یہاں پر جو ہے وہ اس تیسرے router تک پہنچنے پہنچتے تک ہمارے پاس دو جو انسا کہتے ہیں hop count جو ہے وہ consume ہو چکی تھی یعنی کہ اگر آپ اس پورے ایک سے لے کے سولہ تک routers جو ہیں وہ لگا دیں گے اسی ترتیب سے تو یہ سولویں router تک جو ہے وہ پہنچ کے جو ہے اس کی hop count جو ہے وہ consume ہو جائے گی یعنی کہ سترمیں router کے اوپر جو ہے آپ data نہیں بیج سکتے ٹھیک ہے اسی لیے یہ چھوٹے جو انسا کہتے ہیں organizations کے اندر اسے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ slow coverage ہوتی ہے slow coverage ہوتی ہے اس کی اس کی reason یہ ہے کیونکہ advertisement جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ساری کی ساری bandwidth جو ہے وہ advertisement ہی consume کری جاتی ہے بجائے اس کے کہ اسے useful data کو یا پھر information کو share کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ تھے جی ہمارے پاس ریپ information protocol version 1 اور version 2 کے کچھ advantages اور کچھ disadvantages امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں نے اسے practice کرنا ہے اور مزید کوشش کیا کریں کہ تین سے چار routers وہ connect کر کے ان کی configurations کیا کریں میں اس لیے نہیں مزید راؤٹرز configure کرتا ہے کیونکہ اگر میں مزید راؤٹرز configure کروں گا تو میرے پاس time کی limitation ہوتی ہے ٹھیک ہے تو time کی limitation ہونے کی وجہ سے میری lecture کی recording کی وجہ سے جو ہے وہ میں کم سے کم جو ہے routers کی تعداد جو ہے استعمال کر رہا ہوں لیکن آپ practice کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ routers کو configure کر کے دیکھیں اس سے آپ کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہوگی آپ کو actual میں configurations کرنا جو ہے وہ آئیں گی اور آپ لوگ سمجھ سکیں گے اور attendance جو ہے وہ آپ لوگوں نے نیچے جو ہے وہ مارک کرنی ہے comments کے اندر اور کسی قسم کے کوئی lecture کو آپ لوگ download نہیں کر سکتے جس student نے بھی دیکھنا ہے وہ youtube سے آکے دیکھیں اچھا جی خدا حافظ